موسیقی 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 ہمارے شوریوں میں جناب انوڑ شریف صاحب اور میں نے آپ کا تعریف ہمارے ناظرین کے لئے کر چکے ہیں تو میرا یہی ایک سوال آپ سے ہے کہ ان ساری چیزوں کے درمیان میں آپ کو سیاست پر قدم رکھنے کی کیا زیادہ آپ جو بلانا ہے بہت بہت شکریہ آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں سیاست سیاست ایک حکمت ہے ہم سیاست کو آج ہم مسلمان تھوڑے یعنی کہ اس کو ایک پوری طورہ سمجھنے سے کہیں اسے حکمت عملی سے جانا چاہیے اور ساتھ جو ہے آج جب تک ہم پولٹکس میں حصان نہیں لیں گے تو حکومت میں ہمارے لوگ جائیں گے کیسا حکمران بن گے کیسا کب تک آپ دوسروں کو حکمران بناتے رہیں گے کیوں نہیں سوچتا کہ آپ خود حکمران بننا وہ دور تو پرانا دور تھا وہ حکمران کا دور الگ تھا آج حکمران بننے کا دور ہے ایک سیاست ایک حکمت ہے اس میں لوگوں سے ملنا چاہیے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا چاہیے ایک پبلک رپیزنٹیشن ہے اس پبلک رپیزنٹیشن میں لینا ایک ہمارا حق سمجھ کے ہر مسلمان کو یہ حصان لینا چاہیے تو آپ کو یہ سیاسی سفر کا آغاز کب سے کیا کب بکر یہ شروعات ہویا میں اسے سیاسی سفر تو نہیں کہہ سکتا لیکن خیر آپ سیاست اسے کہتے ہیں تو میں مہمان مان لیتا ہوں میں نے تقریباً ایک سال سے تقریباً ایک سال سے جنتہ دل سیکولر پارٹیز میں جمع ہوں جب میں دیورگوڑا اور کمار سامی کے باتوں سے ان کے جو خیالات کے ہیں اور ان کے پارٹیز جو جنتہ دل کے اپجیکٹیوز ہیں جو انہوں آج تک کام کر چکے ہیں ہمارے ہندوستان کے لئے اور کرناٹا کے لئے اس سے میں مہت سارا متاثر ہو کر میں جنتہ دل پارٹی میں ایک اپنا ہوں سارے لوگ تو کانگریس میں جاتے ہیں کانگریس کو سیکولر مانتے ہیں لوگ تو آپ جنتہ دل کا انتخاب کیوں میں بھی ایسے سوچ رہا تھا کہ سیکولر ہیں لیکن حقیقت میں جب جب مجھے سمجھ میں آئی پالیٹیکل کا جو باتوں بس سمجھ میں آئی تو صحیح معنی میں سیکولر ہے تو صرف ایک جنتہ دل پارٹی ہے ایک سیکولر ہے کانگریس آپ تو دیکھ رہے ہیں تقریباً ستر سالوں میں کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کا ساتھ تو بھرپور مسلمانوں نے سو ساتھ دیا ستر سالوں میں لیکن ستر سالوں میں مسلمان ہو کیا حق ملا کبھی باغلپور ملا کبھی مظفر پور نکلا یا تو کئی بابر مجید کی شہید نکلیں تو ہمارا حق کدھر ملا بس ہمارا ووٹ ملا اور تھوڑا بہت ایک کوٹا سسٹم میں بنا رکھے ہیں کانگریس والوں نے ایک کوٹا کے ذریعے سے یہ دو چار منسٹر کو دے دیتے ہیں وہ اپنے دھنکے اپنے اسٹائل کے یعنی کہ ٹوٹل مسلم کے نمائندے کو یہ منسٹری وغیرہ نہیں ملتی صرف ایک پرو کانگریسمنٹ ہیں اس کو ایک مقاوہ مل جاتا ہے تو میں اسے سکولہ نہیں مانتا میں سمجھتا ہوں یہ کو اپنی ایک اپرچنسٹ پارٹی ہے آپ سب انتخابات کے خریب آتے آتے ہیں بہت کیوں آپ سیاست میں حصہ لیا دیکھیں میری عمر پچاس پاٹ سال ہے پچاس پاٹ سال کے اندر تقریباً چالیس پاٹ سال میں میں اپنے کاروبار کا بھی کام کر رہا تھا کیونکہ میری فیرمیلی ہے اور میں مینٹن کرنا پڑا اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے کئی زمیدہ نہیں ملی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا جمعہ مجھے ٹرسپورٹ جیسے ہیں قادرہ مجھے جیسے ہیں اداروں کو خدمت کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ کئے سکولز کالیجز کے لیے بھی میں چیئرمنٹ ریزڈنٹ ہوں میں خدمت انجام دیا رہا ہوں اور اس کے بعد مجھے یہ سمجھ میں لگا کہ میں جو کر رہا ہوں کام ٹھیک ہے لیکن مجھے سمجھ میں آیا کہ میں کام جو کر رہا ہوں تو بہت چھوٹا سا کام کر رہا ہوں جو مجھے تجربہ حاصل ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا خدمت کرنے کے لیے جو میں تجربہ حاصل کیا وہ حاصل جو ہے عام مسلمانوں تک پہنچنا چاہیے اس لئے میرا پہلا خدم جو ہے ایک کانسلنسی کے طرف میرا نظر آیا جو میں جہاں پیدا ہوا ہوں جہاں بڑپلا ہوا ہوں اس کا نام جو سروبنہ نگر ہے میں اس کے لئے خدم اٹھایا ہوں اور اس کے لئے ایک سیاستی ایک ڈھنگے جو پبلک رپیزنٹیشن جب مانگیں گے یا پبلک سے ملنا اٹنا بیٹنا ہے آگر ان کی رپیزنٹیشن ہونا ہے تو اس کو پالٹس کا ہو یا سیاست کو حکمت کو اس مدنظر رکھتے ہیں میں نے اس میں ختم رکھا تو کہا جاتا ہے کہ سرکولر آپ کے علاقے میں سروبنہ نگر میں مضبوط نہیں ہے تو کیا آپ کو وہاں پہ اپنی کامیابی اقیم لگ رہی ہے نہیں یہ تو میں ماننے کے لئے تھا جنتہ دل سرکولر تو ایک بہت پاورفل پارٹی ہے کہ کرناٹے کی ایک سب سے پاورفل ریجنل پارٹی ہے جس نے یہاں کئی چیف منسٹر بنائے کئی پرائی منسٹر بنائے پہلا جو ہے کرنیڈی کا جو ہے جناب دیوے گوڑا جی انہوں نے جس طرح حق لوگوں کو دیا ان کی حکومت دیکھ سکتے ہیں دس سال دس مہنے کا جو موقع ملا ان کو ہندوستان میں جس طرح کا انہوں نے پیغام لوگوں پر لے گیا جو پیار محبت سے لے کر بھیچارے کی بات کہیں جہاں تک کشمیر کا معاملہ تھا انہوں نے وہاں الیکشن کرا کر یہ ثابت کیا کہ ایک ڈیموکرٹک پروسس جو کر سکتے ہیں صرف ایک جنتہ دل سیکولر ایک ڈیموکرٹک پروسس لے سکتے ہیں اور انہوں نے ہر کمیونٹی ہر کیسٹ کوئی اعتماد ملیا تو یہی یہ طاقت ہے دیوے گوڑا جی کے اور کمار سوامی کے ہر کیسٹ ہر کمیونٹی چاہے مینورٹی ہو یا مجارٹی ہو انہوں سب کوئی اعتماد میں لے کر پورا ہق دیتے ہیں جسے کہتے ہیں کہ ایکل اپرچنیٹیز اگر کوئی ایکل اپرچنیٹیز ملنا ہے میں سمجھتا ہوں جنتہ دل سیکیورل آ رہی ہے ایکل اپرچنیٹیز دے پائی گئی کہا جا رہا ہے کہ کنناٹک میں اس وقت ماحول دیکھ کر کی مسلمانوں کے اکثر تنظیمیں جو یہ کانگریس کو سپورٹ کر رہی ہیں تھوڑے بہت تنظیمیں تو کانگریس کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن زیادہ طور تنظیمیں جنتہ دل سیکیورل کو سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کانگریس کی ایک پالیسی ہے لوگوں کو درانا ہے جاننا ہے کہ شیئر آ رہا ہے میں سمجھتا ہوں ایک پیپر ٹیگر جو بلتے ہوں پیپر ٹیگر وہ سامنے دکھا کر لوگوں کو ایسا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا ڈرہا کر یعنی کہ انگریس نے کہتا ہے فریٹنٹ لیکن در کے ماحول کے اندر کانگریس نے انجلیشن کو لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں در آ کے آج ماحول ڈرونہ ماحول پیدا کر دیا جیسا کہ بتاتے ہیں یو پی میں ایسا ہو گیا بیہر میں ایسا ہو گیا کئی ایسا ہو گیا یہ جو ایگزمپلز دے کے بتا رہے ہیں تو یہ ایگزمپلز کے ذریعے سے یہاں کے تھوڑی سی عوام بالخصوص علماء اکرام اسے تھوڑا ڈر چکے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ کوئی ڈرنے کی بات نہیں آزادی کے وقت میں بھی جو پریشانیاں تھے آپ کے سامنے ہیں اس کے بعد ملک کیسا آگے بڑھا آپ کو معلوم ہے جس طرح آگے بڑھتا رہا معلوم ہے آز تھوڑی بہت پریشانیاں کانگریس کے دور میں بھی آپ کے پریشانیاں جیسے کہ بھاگلپور کی کیا حالت تھی مظفر کی حالت کیا ہے تھوڑے بہت آج پریشانیاں ہیں یو پی کے اندر میں اس کو بھی کنڈم کرتا ہوں لیکن وہ حالات لیتے ہوئے سارے ہندوستان کے مسلمانوں کو ڈرانا یا بلکل کرناٹا کے مسلمانوں کو انتخاب کے طور پر ان کو ڈرا دینا یہ مناسب نہیں ہے مناسب نہیں ہے اور ایک ڈرانے ماحول کے اندر یہ چناؤ لڑانا یہ بھی مناسب نہیں ہے جنتہ دل سیکولر پی رضا مبتا ہے کہ انہوں نے ماضی میں جو ہے بی جے پی کے ساتھ حالات ملایا تھا اگر آئندہ جا کر کیسے غلطی جنتہ دل کرتی ہے تو اس وقت آپ کو کیا شٹینڈ میں پہلے بات بولتا ہوں یہ جنتہ دل سیکولر جو بی جے پی سے ساتھ مل کر حکومت بنائیں یہ کوئی غلط نہیں کر سکتے کیونکہ حالات اس وقت ایسا حالات تھے جہاں کے جی ڈی ایس کو ختم کرنے کے لئے منصوبہ کانگریس نے بنائی تھی جب کانگریس کو جی ڈی ایس سپورٹ دی دے دیئے تھے اور کانگریس کا ہی چیف منسٹر چل رہا تھا اس وقت کیا ضرورت تھی کانگریس کو اپنے جی ڈی ایس کے امیلوں کو واپس لینے کے لئے جیسے کہ آپ ہم آج کا جو پاپ کے چیف منسٹر ہیں اسی در ہمیں وہ بھی ہمارے قرار جی ڈی ایس کا ہی منٹریل ہیں جب ان لوگوں کو جب ڈپٹی چیف منسٹر ہو تھے ان کو ڈسٹرپ کر کر ان کو خیالات چینج کر چیف منسٹر کے آس دلا کر پارٹی کو توڑنا یا میلیس کو توڑ دینا تو یہ کوئی پارٹی بداشت نہیں کر سکتے صرف اپنے آپ کو بچانے کے لئے اپنے اللہوں آگے لڑنے کے لئے تھوڑا سا ہم لوگ ساتھ بی جی پی کا لیا لیکن ہم نے ان کو ساتھ نہیں دیا جب تک وہ ساتھ ہمیں اس لئے کنڈیشنز پر لیا کہ مینارٹی سے کوئی نقصان ہوا نہیں ہوا اور بیس مینے کی حکومت جناب خمار سوامی صاحب نے حکومت کناٹہ کہہ دیئے امیرک ویترہوں کی وہ کناٹہ کی بہترین سنیری حکومت تھی وہ آج بھی لوگ یاد کر رہے ہیں اور اس وقت جب معاملہ جی ڈی ایس بی جی پی کو بیس مینے سپورٹ دینے کا معامل آیا جب ہمیں محسوس ہوا کہ حکومت ان کے ہاتھ دے کر مینارٹیز کو ایفیکٹ پڑیں گے بیز الخصوص مسلمانوں کے لئے اس وجہ سے جی ڈی ایس اور کمار سوامی خربانی دے کر پارٹی سے ہاتھ دھولی تو آپ مانتے ہیں کہ وہ جی ڈی ایس کے غلطی نہیں تھی بلکہ مجبوری تھی بلکل صحیح یہ تو ہماری مجبوری تھی ہماری غلطی نہیں اگر ہمنا احسان نہیں کرتے تو آج ہمارے جی ڈی ایس بیشنا بہت مشکل تھا جس طرح کانسپریسی یا منصوبہ جو کانگریس بنائے تھے جی ڈی ایس ختم کرنے کا پلان کیے تھے ماشاءاللہ کمار سوامی ایک فیصلہ لے کر میں سمجھتا ہوں ٹھیک نہیں جی ڈی ایس بی جی پی کے ساتھ مل گئی تھی تو اسی کو وجہ بنا کر کے کانگریس ریجنل پارٹی کو ختم کر دینا چاہتے نہیں جب ہم لوگ کانگریس کے حکومت مل کے کر رہے تھے اسی وقت چاہتے تھے کہ وہ جی ڈی ایس کو ختم کر کر پورا پارٹی کانگریس پر زم کرنا چاہتے تھے لیکن اپنے اشارگی سے کمار سوامی نے کچھ امیلوں کو ساتھ لے کر الگ رہ کر اور بچانے کے لئے اپنے امیلوں کو بچانے کے لئے انہوں نے بی جی پی کا ساتھ لیا بس اپنی سلف ڈی فنس میں کی ہے تو بتا جا رہا ہے کہ جو ہے آپ کی پارٹی کے ساتھ جی ڈی ایس کے ساتھ بی ایس بھی جڑ گئی ہے ایس ٹی ایس ٹی او بی سی اس طرح کی بہت سارے یہ جڑ رہے ہیں جندہ سیکیولر کا کانگریس کانگریس تو آج بی جی پی کو مخابلہ نہیں کر سکتی it is not an alternate ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مہا گھڑ بندن ہونا چاہیے ایک تھرڈ فورس پیدا ہونا چاہیے تھرڈ فورس کے ذریعے سے ہی ہم بی جی پی کو ہمارے ملک سے ہٹا سکتے ہیں تو یہ کانگریس میں طاقت نہیں اسی لئے کمار سوامی جی اور دیوے گورا جی کوشش کر رہے ہیں کہ بی ایس پی کو ملیں ممتہ جی بندہ جی سے ملیں اکلیس جی سے ملیں اور جو سیکیولر لیڈرز ہیں جن سیکیولر لیڈرز کو مل کر ایک alternate بنا کر ہم کانگریس کو اور بی جی پی کو بھارت سے مخت کرنا چاہتے ہیں یعنی کانگریس کے بی جی پی مخت بی جی پی مخت ہونا چاہیے کانگریس ابھی اتنی شرام نہیں کہ وہ بی جی پی کو آپ دیکھئے سارے ملک تیس سٹیٹس ہیں تیس سٹیٹس میں بیس پوانٹ سٹیٹ کانگریس ختم ہو چکی ہے ختم ہو چکی ہے اور باقی رہے دو سٹیٹس وہ دو سٹیٹس ہیں جو ہمارا ایک کانگریس سٹیٹ ہے کہ پنجاب پنجاب بھی ایک مجبوری سے کانگریس آگئی ہوا یعنی اپنے بل سے نہیں آئی ہیں کچھ مجبوری آنتے ہوا یعنی کہ ڈرگ ایڈیٹس وغیرہ معاملہ تھا ایسا اسے جو نے بی جی پی کی گروتیوں کے وجہ سے ان کو فائدہ ملا لیکن میں سمجھتا ہوں یہ کرناٹک کے اندر لوگ یہاں بہت اشار ہیں وہ چاہتے ہیں کہ صحیح حکومت ملے اور بالکل سارے ہندوستان کے اندر ایک آواز اٹھئے کہ ریجنل فورسز یعنی ایک ریجنل طاقت ریجنل طاقتی ہر ریجنل پارٹی ہر ریجنل پارٹی مضبوط ہے وہی ریجنل پارٹی بی جی پی کو ڈیفیٹ کر سکتی ہے ہمیں سمجھتے ہیں یہاں کے بھی ہمارے کرناٹک کے لوگ چاہیں گے کہ ایک ریجنل پارٹی آئے ریجنل پارٹی بی جی پی کہاں ڈیفیٹ کر سکتی ہے تو آپ کے یہاں سرببنا علاقے سے بلکہ پورے کرناٹک میں یمی پی آگئی آپ کے علاقے میں تو ایس ڈی پی آئی بھی لڑ رہی ہے اور پتانے اور بھی کچھ لوگ ہوں گے جو ووٹوں کو بانٹ سکتے ہیں ایسے میں آپ کی کیا حکمت ہے ملی ہے ایس ڈی پی آئی سے آپ کوئی ملاقات ہوئی کیا آپ سمجھتا کریں علماء اکرام سے کہا کہ کوئی سمجھتا کروائے کہ ووٹ نہ بٹے دیکھیں آپ سب سے بڑی بات ہے جب انگروزوں نے حکومت کی ہمارا ملک پر ڈیویڈنڈرول پالیسی اس ڈیویڈنڈرول پالیسی نے آج بی جے پی آر آسد نبھالی ساتھ لے کر اس ڈیویڈنڈرول پالیسی کے ذریعے سے خصوصا وہ چاہتے ہیں کہ مسلم کمیونٹی جہاں مسلمان اکسریت میں ہیں وہ ڈیویڈنڈرول پالیسی لگا رہے ہیں اس ڈیویڈنڈرول پالیسی کے شکار ہو رہے ہیں بہت صرف چھوڑے چھوڑے پارٹیاں جو ہیں ڈیریکٹلی یا انڈریکٹلی یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو آپس میں ڈیویڈ کر دیا جائے تو یہ منصوبہ چل رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ علماء اکرام مغرام بھی میری بات ہوئی بہت لوگوں کو سمجھایاں میں نے کہ یہ چھوڑے چھوڑے پارٹیاں جو اگر رہے ہیں یہ ہمارے ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ہمارا ملک ایک سیکولار ملک ہے صرف سیکولار پارٹی ہی ہو سکتے ہیں کیونکہ اگر کوئی آپ جب ایس جی پی کے بات کرتے ہیں تو ایک طرف لوگوں کا آر ایس ایس کی بات کرتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ آر ایس ایس وار جیسے لوگ ہمارے ملک میں رہے نہ ہمارے بی جی پی جیسی ایک پالیسیز ہمارے ملک کے لیے مناسب نہیں ہے ہمارا ملک ایک سیکولار ملک ہے ایک ہر لوگوں کا برابری کا ملک ہے ہم چاہتے ہیں چھوڑے جو پارٹیاں بھی ہیں جو سیکولار انگل پہ آنا چاہیے اور سیکولار پارٹیاں اس کے ساتھ دینا چاہیے بالخصوص ریجنل پارٹی جیسے سیکولار پارٹی وہ ساتھ دینا چاہیے ان کے اپنے اجنڈے اگر کامیاب ہونا صحیح خندن ملک اور ملت کی خدمت کرنا تو میں سمجھتا ہوں یہاں کے پہلی بار جو ہے آ کر ریجنل سیکولار پارٹی جیسے زندہ دل جیسے سیکولار پارٹی جو سب کو ابناتی ان لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے اگر وہ ہمارے مقابلے میں لڑ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ کمینل پارٹی اس کے ساتھ ہو جائے گی ہر ووٹ جو جائے گا سیکولار چھوٹے چھوٹے پارٹیوں کو وہ بی جی پی کے کھوٹے میں چلے جائے گا وہ ہمارے لئے ملت کیلئے نقصان ہوگا اور ملک کے لئے بھی نقصان ہوگا آپ چاہتے ہیں کہ متعید ہو کر مسلمان یہ کامی کیلئے جو ہے ووٹ کرے جی بلکل صحیح میں چاہتا ہوں کہ ہمارا ووٹ بٹنا نہیں چاہیے کیونکہ جہاں جہاں ہماری طاقت ہے جہاں کرناٹا کا معاملہ ہے ساٹھ ایسے کانسٹنسیز ہیں جہاں ہمارے میجارٹی مسلمان ہیں اگر متعید ہو کر تھوڑے بہت اور ہمارے کمیونٹیز جو ہیں دلید بھائی جو ہمارے سٹی سٹی ہیں اور بیک ورٹ لس ہیں ان کا اگر ساتھ لیں اور جیسے وکلی گاس جیسے ہماری کمیونٹیز ہیں گوڑا سپہیوں کی ان کے اگر ساتھ لیں گے تو مقلمت اور ساٹ سیٹے جو ایسے ہیں جو مسلمان فیصلہ لے سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری آبادی کے حساب سے کرناٹا کے اندر تقریبا ہمارے چالیس ایمیلے بننا چاہیے لیکن افسوس کی بات ہے ہمیں ہمارے سب گیارہ ایمیلے ہیں اور اسی حالات ہے ایسے چھوڑے چھوڑے پارٹی اگر آ کر باٹھ دیں گے تو میں اسے مزتا ہوں یہ گیارہ بھی رہنا محفوظ رہنا بہت تکلیف ہو جائے گا اس لئے ملت کو سوچنا چاہیے علماء کرام کو سوچنا چاہیے دانشوار ازاد کو سوچنا چاہیے امائی دین کو سہر کو سچانا چاہیے آپ کو پہلی بات جو ہے اپنے کینڈیڈیٹس کو اسمبلی میں لے جانا ہی کی پہلی کوشش کرنا چاہیے جو سیکولار پارٹیس میں اچھے کینڈیڈیٹس ہیں خصوصاً مینارٹی کینڈیڈیٹس ہیں ان کو برپور طاقت دے کر ان کو اسمبلی تک لے جانا چاہیے اور اپنے نمائندے کو مضبوط کر کر اپنے حق کو لڑنا چاہیے آپ کی مرکزی حکومت کی سلسلے میں اور نرندر موڈی جی کی سلسلے میں کیا رہا ہے کیا سمجھتے ہیں نرندر موڈی کی بات تو کھلی عام ہے کھلی عام ہے میں کیا بتاؤں جہاں جو فیصلہ لیتے ہیں وہ ان کے خلاف جاتا ہے یعنی کہ جو جو فیصلے لی ہیں جو جو وعدے دی ہیں صرف ہمارے کہہ سکتے ہیں یہ ہمارے وزیر آزم جو ہمارے ملک ہیں صرف وعدے دینے والے ہیں اور ایک خواب دکھانے والے ہیں صرف یہ خواب دیکھتے رہے ہیں ہم لوگ جیسے کہ پندرہ لاکھ روپے ہر خاتے معنی کا وعدہ کیا سے لوگ آج بھی پندرہ لاکھ کی انتظار کر رہے ہیں اس کے بعد ایک جھٹکا لگا نوٹ بندی کا نوٹ بندی کا جھٹکا لگا دیئے اور خود ہی جاپان چلے گئے لوگوں کی حالات کتنی ہوئی کتنے لوگ کیوں میں مر گئے کیا ہوا اس پر کیا اثر ہوا کیا فائدہ ہوا کیا تاراند ہوا آپ پہتے ہیں اس میں ترریلیزم ختم ہو جائے گا کچھ بلاک منی ختم ہو جائے گا میں سمجھتا ہوں نہ بلاک منی ختم ہوا نہ ترریلیزم ختم ہوا الٹھا بلاک منی بڑھتا جا رہا ہے جو ان کا وعدہ تھا خصوصاً بلاک منی لائیں گے تقریباً چار سال ہو گئے کچھ اس بارے میں سوچ بھی نہیں رہے کچھ کام بھی کر رہے ہیں نہیں میں سمجھتا ہوں یہ بلاک منی کا جو انوارلمنٹ ہے انہی لوگوں کا چکر ہو اکثر لوگ مانتے ہیں بلکہ جندہ دلیلیزم کی وجہ سے ہمیشہ مسلمانوں کی وڈ دکھرتے ہیں کیا ہے صحیح نہ بلکل صحیح نہیں ہے بات یہ ہے یہاں لوگوں میں ہماری عوام کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے کرناٹا کی پارٹی ہے ریجنل پارٹی جب سارا ہندوستان ایک ریجنل پارٹی طرف چل رہا ہے کانگریس ناکام ہو رہی ہے تقریباً تیس سٹیٹوں کے اندر تیس سٹیٹ جو ہمارے تیس سٹیٹ ہیں اٹھائی سٹیٹ سے کانگریس پاک ہو چکی ہے اب برہے باقی کے دو سٹیٹ اب دو سٹیٹ کی بات کر رہے ہیں تو اٹھائی سٹیٹ میں جنتہ دلسل کی لوگ تو نہیں تھی تو ہاں کیسے ہار گئے ہاں کیسے بڑھ گئے یعنی کہ بات آس سہی ہے لوگوں کے بیچ میں بی جے پی کا اگر آلٹرنیٹ ہے اگر بی جے پی کو ڈیفیٹ کرنا چاہیے تو صرف ایک ریجنل پارٹی ڈیفیٹ کر سکتی ہے اس طرح ریجنل پارٹی نے بی جے پی کو ڈیفیٹ کیا اور کئے ریجنل پارٹی نے کامیاب بن کر آج مضبوطے سے بہترین حکومت چلا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں ہمیں کرنانڈے کے مسلمانوں کو بھی یہ ایکزامپل لینا چاہیے جیسے ریجنل پارٹی کی ممتاب اینرڈی سے یا ہمارے چندرے باب ورنائیڈو ہمارے آندھرا کے تلنگانہ کے چندرے شکر راؤ سے یا ہمارے تمیل ناٹ سے یا ہمارے کیرلا سے یا ہمارے دلی سے دیکھنا چاہیے کہ جب ریجنل حکومتیں بنی میں کتنا عمل اور سکون ہے جتنا لوگوں کو حق مل رہا ہے جو سکون وہاں ہے وہاں کانگریس گورنمنٹ میں نہیں ہے اور بی جے پی گورنمنٹ میں نہیں ہے حالانکہ کانگریس تو ختم ہو چکے سارے ہندوستان کے اندر بس یہاں تھوڑے بات چل رہی ہے مسلمہ کینگی حکومت تھائے اس لئے بات آواز ایک ہوا بنی ہے میں سمجھتا ہوں آنگے آنے والے الیکشن کے اندر وہی ریجنل جو طاقت سارے ہندوستان میں آواز اٹھی ہے کہ ریجنل پارٹی کو سپورٹ کرو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کانگریس کو بھی ایک آواز اٹھ رہی ہے کمار سوامی کو بھی ایک آواز اٹھ رہی ہے اور جس طرح کہ بیس مہینے کی جو حکومت انہوں نے کمار سوامی میں دی ہمارے کرنا ڈکو وہ آج بھی لوگ چاہتے ہیں کہ کیوں نہ اس کو دوبارہ ایک بار موخہ دیا کیونکہ ایک بار بی جے پی کو پانچ سال موخہ ملا آپ دیکھ آپ کے سامنے تو معلوم ہے ایک انہوں نے ورلڈ ریکارڈ بنا دیا ایک سٹنگ چیف منسٹر نے جیل کو جانا پڑا آپس میں لڑتے رہے پانچ سال لوگوں کو اندر کہے چیف منسٹر بدل گئے اس کے بعد تو آ گیا یہ کانگریس حکومت کانگریس حکومت میں بڑے 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 باتیں کرتے ہیں باتیں تو ہیں یہ بھاگیا وہ بھاگیا لیکن کوئی بھاگیا لوگ اندر پہنچا نہیں ہے جاندک سرورنگر کی بات کر رہا ہوں وہاں تو کوئی بھاگیا پہنچا ہی نہیں ہے حالات وہی ہیں دس سال سے حالات وہی بری ہیں بری حالت ہیں اور جو آواز اٹھی ہے آج کیونکہ ایک بار بی جے پی دیئے ایک بار کانگریس کو دے چکے ہیں اب چاہتے ہیں کہ ایک بار ایک بار جی ڈی ایس جاندک سرکولر کو کرنا تک ساری عوام حکومت دینا چاہتے ہیں آواز زیادہ زیادہ آواز اٹھ رہی ہے یہ کہ اس بار کمار سوامی کو اس بار کمار سوامی کو حکومت دانا چاہیے اس بار چیفنس بننا چاہیے یہی آواز اٹھ رہی ہے میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے اس بار کمار سوامی چیفنس ضرور بنیں گے ٹھیک ہے بھائی آپ کے ارادے ہیں آپ کی نیوتیں ہیں دیکھیں گے آپ جنتہ جللیس اس بات کی اسمبلی اندخابات میں کیا کرتے ہیں یہ کا آخری سوال آپ سے کروں گا آپ اپنے اسمبلی حقیقی ترقی کیلئے کیا کرنا چاہتے ہیں میرا مقصد یہ ہے کیونکہ میرا تجربہ جو میں بتایا آپ کو میکارو بھائی تجربہ اور ملی خدمت تجربہ کرنے کے بعد جو مجھے تجربہ حاصل لائے میں یہ حاصل میں اپنے کانسٹنسی کو لینے کیا جانا چاہتا ہوں میرا پہلا جو ہے وہاں لوگوں کو اتحاد پیدا کرنا دوسرا ہے لوگوں کے ایکل اپرچنٹیز جانا دوسرا معاملہ ہے لوگوں کو وہاں لیڈرشپ کی کمی ہے لوگوں میں آپ اس میں کہیں گے تو وہاں وہاں اس کی کوشش کرنا جس لی جو ہے ہیلتھ کیر میں بہت پیچھے ہے بہت غریب ہیلتھ کیر میں ان کو دیکھنا چاہیے جاب اپرچنٹیز ان لوگوں کو ہونا چاہیے اور اسی طرح لوگوں کو جو جو حق ان کو نہیں ملا جلاز دس سال سے اس حق کو دلانے کے میں کوشش کر رہا ہوں اسی نیت لے کر میں اسی حلقے میں سامنے آیا ہوں کیونکہ اسی حلقے سے پیدا پیدا ہوا ہوں میں یہیں بڑا ہوں گلی کچھوں سے میں پوری طور سے مجھے اچھی طرح میں جانتا ہوں آپ نے بالکل صحیح بتایا اگر صحیح الیکشن لڑنا ہے ہمارا ملک کے اندر سب کے اوٹ ہونا چاہیے مسلمان کے اوٹ تو بہت خیمتی ہے میں مانتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کے اوٹ بھی ملنے کے بعد ہی جیت حاصل ہو سکتی ہے اس کے لیے ہم نے ابھی اس بار اپنے بی ایس پی سے ہم نے ٹائی اپ کیا جنگہ دل لیں اور میں آتیج کی طاقت ہے اور یہاں نے جت دلید بھائی ہیں یعنی کہ سی ایس ٹی ہیں انہوں نے سب نے بھی یہ وعدہ کیا ہے کہ اس بار جنتہ دل سیکلال کو سپورٹ کریں گے اسی طرح ہمارا ایک بی اوٹ بیس ہے جیسا کہ مسلم کا بھی ہے جنتہ دل کے اندر خاص مسلم کا اوٹ ہے اور یہ ہمارا ماننا بھی ہے کہ مسلمانوں کا بینا جنتہ دل مکمل نہیں ہے کبھی بھی پارٹی حکومت میں آئی حکومت وہ مسلمانوں کی سپورٹ سے آئی ہے اور انہیں مسلمانوں کو کام کیا ہے آپ یہ بھی ایک فیصلہ دیکھ سکتے ہیں جہاں مسلمانوں کے خلاف جنتہ دل کے اندر جتنے پیچی فینسٹر بنیں پرائم منسٹر بنیں آپ ایک بھی اگزامپل دیکھ سیں کہ یہ فیصلہ ایسا ہو جو مسلمانوں کو نقصان ہوا حالانکہ جو فیصلہ ایسے ہوئے جنتہ دل حکومتوں کے اندر آج تک ستر سال کے اندر کانگریس کو مقت نیسا نہیں دے چکی جیسے کہ عیدگا کا معاملہ خبلی کا عیدگا کا معاملہ قیس سال خون خراب ہوتا یا پندرہ آگست یا چھبیس جنوری کے اندر ہر کرناٹک تو آگ لگ جاتی انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا دیوے گوڑا جی نے بٹھا کر ساری کمیونیٹے کو اعتماد میں لے کر سب کو خوشی خوشی انہیں اچھا فیصلہ کیا دوسرا معاملہ مسلمانوں کا آس تک ریزرویشن جاب میں دی یہ بہت بڑی بات ہے اور دوسرا معاملہ آپ سوچیں گے کیا حالات کرناٹک کی حالات بہت ہی بریا حالت تھے جب جنتہ دل کی گورنمنٹ جنتہ دل کی گورنمنٹ اور بی جی پی چل رہی ہے تو انہوں نے جب عیدگا کا معامل آیا تو وہ انہوں حصل کیا اسی طرح چکمگلو کا معامل آیا جب اس وقت یہ پارٹی پریزیڈنٹ بی جی پی کے پارٹی پریزیڈنٹ سدانان گوڑا نے انہوں نے جب پرابیٹی آرڈر ہونے کے بعد جو دی انہوں نے بھوس پیٹک کیے چکمگلو کے اندر دادا پاڑ کے اندر تو اس بہت دوری کو بھی آپ دینا چھے گے کمار سوامی نے اتنا بڑا فیصلہ لیا کہ ان کو عرست کر کر انہوں نے جیل میں بھیجے یعنی کہ وہ ہمارے وہ خوص وقت میں جنتہ دل کے ساتھ پولیشن پارٹنر بھی تھے لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کیا اس کے باوجود بھی اسی پارٹی کے پرسیڈنٹ کو انہوں نے اندر جیل میں ڈال دیا ایسی بھادور کو میں سمجھتا ہوں آپ لوگ بھول جا رہے ہیں اس کو عرض کرنا چاہے ایسے بھادور کو حکومت دینا چاہیے کیونکہ ٹپو سلطان کے بعد اگر کوئی فیصلہ لے کر بی جے پی کو فیصلہ لیا ہے تو میں سمجھتا ہوں جس طرح ہمارے ٹپو سلطان شہید یا کیمپے گوڑا جو ہمارے ملک کرناٹک کے اندر بھادور تھے اسی طرح ہمارے ہجڈی دیوے گوڑا جی بھی اور ہمارے کمار ہجڈی کو ہجڈی کمار سوامی بھی اتنی بھادور ہیں کیونکہ ان کی بھادوری چکمانگلوں میں دکھا چکے ہیں اور انہوں نے فیصلہ بھی دیا جو رس اس کے لیڈرس ہیں یا بی جے پکلٹ جو جھگڑا لگا رہے ہیں سارے کرناٹک کے لئے ان کو عرسٹ کرو لیکن کانگلیس میں طاقت نہیں ہے عرسٹ نہیں کر پا رہے ہیں لیکن انہوں نے مادہ دیا اگر جنتہ دل حکومت میں آگئے جو آ جائے گے تو ان کو فورا عرسٹ کر کے جو بھی یا ننگے فزادہ کر رہے ہیں کرناٹک کے اندر کتنا بڑا بھی ہو اس کو عرسٹ کر کے جیل بھیجنے کیلئے وعدہ کر رہے ہیں میں ان پر امید کرتا ہوں کہ ضرور کریں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ اور کرناٹک کے اندر مسلمانوں کے لئے خصوصا ہمارے اسٹی اور اسٹی بھائیوں کے لئے انہوں نے دو بہترین فیصلے لئے یہ فیصلہ ہے کہ اگر چیف منسٹر بن جائیں گے ہمارے ایج ڈی کمار سوامی تو مسلمانوں کے لئے ایک ڈپٹی چیف منسٹر کا پوسٹ ملے گا اور دلیت بھائیوں کے لئے ایک ڈپٹی چیف منسٹر کا پوسٹ ملے گا اور ساتھ ساتھی یہ بھی وعدہ دیئے جو پندرہ دس پندرہ سال سے جو ہماری ساچار کمیٹی ریپورٹ ایک بہترین کمیٹی ریپورٹ بنی تھی کانگریس نے اسے تعلیٰ بن کر رکھا ہے تو کمار سوامی جی کا یہ وعدہ ہے کہ جس وہ ایک مہنے کے اندر حکومت میں آ جائیں گے وہ ایک مہنے کے اندر اندر اس کو لاغو کر دیں گے ساچار کمیٹی ریپورٹ میں اور مسلمانوں حق برابر سے ملے گا اور دوسرے مینورٹی ساکت ملے گا ہر ایک کارناٹک کے اندر ان کا وعدہ ہے کہ ایک وعدہ ملے گی بہترین ڈیولپمنٹ ہوگی اور گود گورننس ہوگا اس بار کا وعدہ ہے اور میں ان کو امیر کرتا ہوں یہ ضرور پر کام کریں مہتر شاہ مہتر شاہ مہتر شاہ مہتر شاہ اور اسمبلی کانسٹریس کے اندر کرسچن بھائی بھی بہت سارے ہیں تو لیکن یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو سٹنگ ایمیلیں ہیں اس ایمیلیں ہیں ان لوگوں کو جو ہمارے کرسچن بھائیوں ان لوگوں کو کافی تکلیف دیئے ہیں جیسے ایک ویبل سوسیٹی ہیں ان کے پرابلمز ہیں کئے آپس میں انہوں نے پریشان کر رکھا ہے ساری کمیٹی کو وہ چاہتے ہیں کہ اس بار مسلم مینورٹک کیونکہ دو بار کرسچن نویہا ایسا طے کیا تھا مسلمانوں نے دو بار ایک کرسچن کنڈیٹ کو سپورٹ کیا تھے اس بار کرسچن کمیٹی شاہتے ہیں کہ ایک بار مسلم مینورٹک کو سپورٹ کرے ایک متحدہ ان کا فیصلہ ہے وہ خود آ کے مجھے دیر ہے کہ دو بار مسلمان آپ لوگ ہم کو سپورٹ کی ہیں اس بار ہم چاہتے ہیں کہیں کرسچن سب ملکے مسلمان کو سپورٹ کریں توکہ دونوں مینورٹی ہیں مانائیٹک ضرور سبورٹ کرنے کا ان کا بادہ ہے بہت اچھا تو میں آپ سے شکر و گزار ہوں کہ آپ نے کئی سارے سوالات کا بہت آسانی سے جواب دیا اور ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ پہ بہت سارے سوالات کا جوابات آئے ہوں گی ضرورت پڑی تو پھر دوبارہ ان کو زحمت دی جائے گی اور صرف سربوکنان اگر کے مسائل کے بارے میں انشاءاللہ مفتگو ہوگی وقت لمبا ہوتا جا رہا ہے آپ بھی بور ہو جائیں گی سکریہ شکریہ شکریہ سکریہ شکریہ